اس ویڈیو میں زری پاس بک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ زری پاس بک جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا کیا لکھا ہوتا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ نیشنل بینک میں جو ایگری فنانس سے متعلق جو ہے وہ کوسٹن پوچھے جاتے ہیں تو زری پاس بک کے حوالے سے وہ کیا کیا کوسٹن پوچھتے ہیں تو یہ زری پاس بک کا جو ہے وہ پہلا صفحہ ہے زری پاس بک میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک گلابی رنگ کی ہوتی ہے اور ایک سبز رنگ کی ہوتی ہے یہ سبز رنگ والی ہے تو اس پہ جو ہے یہ متعلقہ پوسٹ آفیس سے ملتی ہے تو اب اس پہ ایک پاس بک نمبر لکھا ہوتا ہے یہ آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے تو اس پہ نام مالک لکھا ہے یہاں مالک کا نم آتا ہے جس کے نام یہ پاس بک ہے ولدیت ہے فادر نم اس کے بعد اڈریس ہے اس کے بعد اس کا ڈاکھانہ ہے اس کا تحصیل ہے نیچے تعداد جو ہے وہ پیداواری یونٹ کی جو ہے وہ تعداد آجاتی ہے اب اس میں جو ہے وہ مالک کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ ہی نام آتا ہے اس پہ تو اس کے بعد اس کا جو فادر نم ہے اس کا فادر نم آجاتا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے وہ مکمل پتہ آجاتا ہے جو اس کا شناختی کارڈ پہ لکھا تو اس میں موزہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اس کا کون سا موزہ ہے چک ہے نیچے ڈسٹرک ہے تحصیل تو تعداد پیداواری یونٹ یہ جو ہے وہ پٹواری لکھتا ہے اس کے اکڑ کے حساب سے کہ اس کے کتنے اکڑ ہیں تو اس کے حساب سے لکھا جاتا ہے اب جب یہ پاس بک بن جاتی ہے تو اس وقت تک یہ قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی جو ہے وہ جو گلابی کاپی ہے وہ جمع نہیں ہو جاتی کانگو اوفیس میں اور اس کا جو ہے وہ اس پہ پھر وہ ایک سٹیمپ لگا دیتی ہے جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ اس کا صفحہ دوسرا ہے یہ اب اس کا اصل پیج شروع ہو گیا وہ پہلا جو ہے وہ اس کا باہر والا گتے ٹائپ ایک صفحہ ہوتا ہے یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں مالک کا نام آ گیا فادر نیم آ گیا اس کا جو ہے وہ اڈریس آ گیا اس کا ڈسٹرک آ گیا تو اس کے بعد پیداواری یونٹ لکھے ہیں اب یہ پیداواری یونٹ تے ہتتر کنال چار مرلے اور بیاسی فٹ لکھے ہوئے ہیں تو جاری کردہ بواہ والا وفاقی ذریع اگراز کے لیے کرزوں کا ایکٹ نائنٹین سیونڈی تھری کا جو ایکٹ ہے اس کے حساب سے یہ جاری کی جاتی ہے تو میں جو بتا رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ اوپر ایک سٹیمپ لگتی ہے کانگو آفس کی وہ سٹیمپ تب لگتی ہے جب یہ متعلقہ کانگو آفس میں جمع ہوتی ہے جیسی یہ جمع ہوگی اس پہ سٹیمپ لگے گی اور اس پہ ایشو ڈیٹ وہ لکھ دیتی ہیں کہ اس ڈیٹ کی جو ہے وہ ایشو ہو گئی ہے تو اب اس کے حساب سے یہ جو ہے وہ آگے ہو جاتی ہے یہ اس کا اگلے پیج ہے جی اب اس میں کیا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے پرسنل پک وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی رنگین کلر کی تصویر لگتی ہے تو اس کے اوپر نیچے دیکھیں آپ اگر پڑھیں تو دستخط ریوینی آفسر تصدیق کنندہ ماہ تاریخ و مہر دستخط مہر تصدیق کنندہ کا کچھ اسا فوٹو پر آنا لازمی ہے کہ وہ اس طرح کی اپنی دستخط اور سائن لگائے گا کہ اس کا آدھا حصہ تصویر پہ آئے گا اور آدھا حصہ کاپی کے صفحے پر آئے گا تو اوپر پھر اس کا شناختی کارڈ نمبر آ جاتا ہے نام پتا جاتا ہے اب اس کا جو سیکنڈ پیج ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نام مالک لکھا ہوا ہے اس کی ولدیت ہے اس کی قومیت ہے کہ اس کی قوم کیا ہے آگے اس کا دوبارہ وہی اڈریس کیا ہے تسیلوزیلہ کیا ہے تو نیچے جہاں پاس بک ہولڈر سائن لکھا ہوا ہے وہاں جو بندہ پاس بک ہے اس کے سائن دستخط یا انگوکتہ کا نشان آئے گا تو اس کے بعد دستخط پٹواری یا ٹپا دار پٹواری کے دستخط آتے ہیں اس کے بعد دستخط گرداور یا کانگو اس کے بعد دستخط تحصیل دار یہ کوئسن جو ہیں وہ نیشنل بینک میں اکثر پوچھے جاتے ہیں اگری فنانس اوفیسر سے کہ پاس بک کیا ہے تو اس میں جو ہے کس کس کے اس پر سائن ہوتے ہیں یہ جمع کہاں سے ہوتی ہے یہ ایشو کہاں سے ہوتی ہے پاس بک کتنی طرح کی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ کدھر لکھی جاتی ہے وہ سارا جو ہے وہ اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا پرسنل پک جہاں ہے وہاں رنگین کلر کی تصویر لگتی ہے تو یہ تصویر جو ہے ویریفائی ہوتی ہے ریوینیو اوفیسر جو ہے اس پر اس طرح سے مہر لگاتا ہے کہ کچھ حصہ مہر کا جو ہے وہ تصویر پہ آتا ہے اور بقیہ حصہ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سٹیمپ تھوڑی سی نظر آ بھی رہی ہے تو اوپر جو ہے وہ اس کا شناختکار نمبر لکھ دیا جاتا ہے تو اگر ہم یہ دوسرے پیج کی بات کریں تو اس پر اس کا آ جاتا ہے مالک کا نام کیا ہے وہی نام جو شروع میں میں نے آپ کو بتایا لکھا جاتا ہے اس کی ولدیت کیا ہے اس کے والد کا نام ہے کا قوم آئے گی اس کے بعد اس کا اڈریس لکھا جاتا ہے اڈریس کے بعد پاس بک جو بندہ پاس بک بنا رہا ہے اس کے بھی سائن ہوں گے اس کے بعد پٹواری جو ہے پہلے اپنے سائن کرتا ہے اس کے بعد باقی لوگوں کے سائن ہوتے ہیں اب یہ اگلا پیج ہے جی اب اس پہ اس کے جو ہیں کھاتے ہیں یا جو بھی چیز ہے جتنی زمین ہیں اس کی اب ڈیٹیل شروع ہو گئی ہے تو جس طرح یہ لکھا ہوئے کہ نمبر کھیوٹ نمبر کھتونی یہ چیز بھی وہ اکثر اگری فینانس آفیسر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کھیوٹ نمبر اور کھتونی نمبر سے کیا مراد ہے تو کھیوٹ نمبر جو ہے یہ اس کو کلہ نمبر کہتے ہیں یہ کلہ نمبر ہوتا ہے کھتونی نمبر جو ہے اس کو مستطیل نمبر کہتے ہیں تو اگر ایک مستطیل ہے تو اس میں پچیس مربع ہوتے ہیں تو اس میں مستطیل کا نمبر لگا ہوا ہے کہ اس کے بعد کھیوٹ نمبر لگا ہوا ہے ایک نمبر اب نام مالک ماہوال اس کا جدر میں نیم لکھا ہوا ہے اس کا نام آ جاتا ہے اب یہ جو لکھا ہوا ہے کہ پانچ دو 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 چار زیرو یہ اس کھاتے میں اس کھیوٹ میں ٹوٹل رکبہ ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کے بٹے میں جو ہے اس مالک کا حصہ آ جائے گا اس کھاتے میں اب جو دوسرا ہے اس میں جس طرح سکس نائن سکس تری ٹوزیو تو اس میں جو ہے اس کا کتنا حصہ ہے وہ آ جاتا ہے اسی طرح اس سے نیچے جو ہے مطلب کہ اب زمین اس کی ایک کھاتے سے زیادہ کھاتوں میں ہے تو یہ چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے اس کے آگے نمبر خسرہ لکھا ہوا ہے تو خسرے کے بارے میں بھی خسرہ کیا ہوتا ہے کہ لیدہ ویڈیو جو ہے اس کے نیکسٹ پارٹ میں بناوں گا کہ خسرہ کیا ہوتا ہے تو اب آپ دیں دیکھ لینا ہے کہ رکبہ ماہ اقسام رکبہ جو ہے نیری رکبہ ہے یا وہ دریائی رکبہ ہے یا اس پہ جو ہے وہ ٹیوول کا پانی لگتا ہے یہ ساری اس کی قسم آتی ہے آگے لکھا کہ تصیل کفالت آرڈ رہن وغیرہ مطلب ہے یہاں پٹواری جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ رکبہ پہلے کسی بینک میں پلاج نہیں ہوا یہ رکبہ جو ہے وہ پہلے کسی بینک میں پلاج نہیں ہوا اس کی جو ہے وہ تصدیق کی جاتی ہے باقی اصل تصدیق جو ہوتی ہے وہ کمپیوٹر آئیز جو ہے وہ جمع بندی ہوتی ہے فرد حصول کرزہ کی اس پر بھی جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پتا چاہ جاتی ہیں اب یہ تصدیق کرنے کے بعد نیچے جو ہے وہ پٹواری اپنے سائن بھی کرتا ہے پٹواری جیسے اگر پٹواری کے سائن نہیں ہوں گے تو یہ تصدیق جو ہے وہ نہیں تصور کی جاتی اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ صفحہ نمبر آ گیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر صفحے پہ پاس بک کا نمبر لکھا ہوا ہے 06665031 آپ دیکھ لیں کہ ہر صفحے پہ اس کا جو ہے وہ ایک پاس بک نمبر ہے اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک پاس بک میں دو طرح کے نمبر لگے ہوتے ہیں وہ پاس بک جو ہے وہ شمار نہیں ہوتی اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ حصہ مجود جس طرح میں نے 93658 ہے تو اس میں اس مالک کا جو حصہ ہے وہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پہلے خاتے میں تو یہ وہی بوکس جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں کیونکہ یہ کافی ٹائپ ہوتی ہے تو اس لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی پیج ہے بڑا تو اس کا جو فردر آگے اسی کا جو پہلا حصہ جہاں اس کا ریٹ لکھا ہوا ہے قیمت پچاس پانچ لاکھ آٹھ ہزار تو یہ وہی پیچھے والا جو ہے کھاتا پیلا اسی کا ہے یہ پٹواری جو ہے اس کا شیڈول ریٹ بھی لکھ رہے ہیں شیڈول ریٹ کیا ہوتا ہے اس پر بھی ایک بریف ویڈیو میں بناوں گا کہ شیڈول ریٹ کیا ہوتا ہے تو اس طرح یہ دیکھ لیں کہ جتداد پیداواری یونٹ لکھے ہوئے ہیں کتنے ہیں اس کا جو ہے لکھا ہے اب یہ دیکھیں دستخط پٹواری یا تپا دار اس پر بھی پٹواری کے دستخط ہیں تو جہاں جہاں جس کے دستخط ہیں وہاں اس پر دستخط ہونا لازمی ہے نیکسٹ پیج پہ دستخط جو ہیں وہ کانگو افیسر کے ہیں یا ریوینی افیسر یا تسلیل دار کے اس کی سٹیمپ اور اس کے سائن ہیں تو یہ چیز ضروری ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے اگر اس پر سائن نہیں ہوتے تو یہ پھر جو ہے وہ ایگری فنانس افیسر کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ اس پر سائن ہیں کہ نہیں ہیں اگر اس پر سائن نہیں ہوں گے تو یہ پھر دوبارہ مطلقہ پٹواری کے پاس جائے گی اور وہ پٹواری جو ہے اس پر مطلقہ جو ہے کانگو افیس تسلیل دار سے اس کے سائن ہوں گے اور پھر یہ بینک جو ہے لیتا ہے اس پر سائن ہونا جو ہیں وہ ضروری ہے کچھ بینکیں جو ہیں وہ مشترکہ پاس بک بھی لیتی ہے مطلب کہ دو بندوں کی اگر زمین ہے تو انہوں نے ایک اٹھی پاس بک بنا لی تو ان سب کا خاتہ آج در آجاتے ہیں اب یہ دو پیج ہیں اس کے آگے جو ہے اب پیج شروع ہوتے جائیں گے آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ باقی جو ہیں وہ پیج جو ہیں وہ کچھ قابل استعمال نہیں ہوتے تو کیونکہ یہ پاس بک تقریباً پچاس سارٹھ صفوں پر مشتمل ہوتی ہے تو اس طرح جن پر ڈیٹیل آتی ہے انہی پر ڈیٹیل لکھی جاتی ہے باقی صفحے جو ہیں خالی چھوڑ دیا جاتے ہیں اس میں سے پھر آگے پیج آتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ رکبہ اتنے میں فلان بینک کو پلاج ہو گیا اس پر جو ہیں وہ بینک کی سٹیمپ لگتی ہے بینک کے سائن ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ جہاں سے رکبہ جو موڈ گیج ہوگا اگر وہ مینویل ہے تو وہ پٹواری کے پاس سے ہوگا اگر وہ کمپیوٹر آئیز ہے تو وہ ایڈیل آر اوفیس سے ہوگا تو ایڈیل آر اوفیس کی سٹیمپ جو ہے وہ اس پر لگتی ہے اس کے بعد جو ہیں وہ رکبہ جو ہے وہ پھر موڈ گیج ہو جاتا ہے موڈ گیج ہونے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک فرد نکلتی ہے فرد برائے اسی تو یہ دیکھیں آپ کے سارے اب جو ہیں وہ آگے پیج جو ہیں وہ خالی چھوڑے کیونکہ ان پیج پہ جو ہے وہ ان پر نہیں کام ان کا کام نہیں ہے تو اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ پاس بک نمبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ کسی خالی پیج جو لیے گئے ہیں یا کسی اور پاس بک کے ہیں ادروائز جو پاس بک ہوتی ہے دونوں جو پاس بک ہوتی ہیں ان کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے جو باہر گتے پہ نمبر لگا ہوا ہے اس صفحے سے لے کر آخری صفحے تک جو ہے ایک ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ ایک سے زیادہ جو ہیں وہ نمبر ہیں تو یہ آپ نے میچ کرنے ہوتے ہیں یہ ایگری فینانس آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ نیشنل بینک میں وہ کوسٹن پوچھتے ہیں کہ اوپر جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ کس لیے لکھا ہوتا ہے پیداواری یونٹ سے کیا مراد ہے پاس بک کے پہلے پیج پہ کون کون سی ڈیٹیل ہوتی ہے تو اس پہ شیڈول ریڈ کہاں لکھا ہوتا ہے اس پہ سائن کس کس کے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ہوتے ہیں یہ وہ پیج دستخط موہر افسر بینک جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ اس پیج کے تھروں جو ہے وہ موڈ گیج ہوتی ہے زمین یہ آپ نے دیکھ لینی ہے تو اس کی جو ہے وہ سارا اس پہ کرز کی ادائیگی کب ہوئی ہے کتنی بینکوں سے یہ اب لکھے ہوتی ہے یہ پھر آگے اس کا جو ہے آخری پیج ہوتی ہے یہاں بھی جو ہے وہ پٹواری کا جو آخری پیج پہ بھی سائن ہونا ضروری ہے ادھر بھی وہ سٹیمپ اپنی جو ہے وہ میں لگاتا ہے